ابھی یہ ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے ستمبر کے مہینے میں سات ستمبر ایک بڑا بہت بڑا دن تھا پورے پاکستان کے لیے اور آپ نے عمرے پہ جانا تھا آپ کو مولانا فضل حماس آپ نے عمرے پہ جانے سے روک آپ نے میری کالم پڑھ لیا تھا اس کی ذرا مجھے کیا مجھے مجھے میرے ساتھ اللہ کا بڑا فضل ہے میری فین فالوں میں الحمدللہ کافی ہے اور جوانوں میں بہت زیادہ ہے تو نوجوان جو طبقہ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھی گلانی صاحب سے جتنا بھی قریب رہیں اور ان کے ساتھ کو فیض اٹھائیں تو میں ان کے ساتھ مکہ مدینہ جاؤں تو کاری کے کوشش ہوتی ہے ہم آپ کے لئے انتظام کر لیتے ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کا ٹکٹ کامیوں کر لیں گے آپ کے ذرائے جتنے بھی ضرورت ہے وہ ہم کر لیں گے پوری ہم آپ کے ساتھ جائیں آپ جب وہاں پر سامنے روزہ پاک ہوگا آپ جب کلام پڑیں گے بیت اللہ شریف کے سامنے تو وہ ہماری کیسی آدمی تو آپ کے وجہ سے تو آپ ضرور چلیں ٹالتا آیا ٹالتا آیا تو اس بعد میں جب یہ معاملہ ہو گیا نا قاضی صاحب والا اور وہ یہ مبارک کیس والا معاملہ ہو گیا تو اسلام آباد میں مولان صاحب نے مجھے بلایا کہ ہم یہاں پر آج ایپیس ہی بلایی ہے مذہبی جماعتوں کی سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح اس کو کرنا ہے تو میں وہاں گیا تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم یہ کریں گے کوٹ میں جائیں گے نظر سالس اپیل کریں گے وہاں پہ میں نے ایک نظم پڑھی مولان صاحب کہنے لگیا کہ یہ نظم آپ نے سات ستمبر کو بھی پڑھنی ہے ہم گولڈن جبلی بھی منا ہے اس سے پہلے پہلے یہ فیصلہ ان کے حق میں آ گیا مولان صاحب کا کردار بھی کھل کر سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے اس کے لئے فائٹ کیا اور ایک موب تیار کیا اور اس کے لئے انہوں نے عدالتوں کے ساتھ اور بکیلوں کے ساتھ اور آئینی مہرین کے ساتھ مل کے ایک فائٹ لڑی جنگ لڑی اور الحمدللہ اس میں مفتی تکی عثمانی صاحب ہمارے مفتی مونی بررحمان صاحب اور ریسائے عدرات ہمارے جو بزرگ تھے اہل ایدی صدرات کے بھی یہ بھی ساجد میر صاحب ان سب نے پھر سوچا کہ بھی ٹھیک ہم ایک گلڈ جملی کرتے ہیں تو فیصلہ جب وہ حق میں آ گیا اور ان کی بات مان لی گئی تو ہم لوگ بڑے خوش تھے تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے اب تو فیصلہ ٹھیک ہو گیا اب میں نہ بھی ہوں گا اگر ساتھ ستمبر والے اس میں تو کوئی بات نہیں اور اگر خدا خواستہ اس کے بار عقص ہوتا تو پھر میرا ہونا ضروری تھا پھر میں نے آگ بھرنی تھی پھر میں نے تجاجی نظمیں پڑھنی تھی اور لوگوں کو تیار کرنا تھا ہم علائز کرنا تھا کہ نکلو بھی اب ہم نے بس نہیں ٹھیرنا اب ہم نے لڑنا ہے تو میں نے کہا لڑائی والا معاملہ تو ختم ہو گیا چلو پھر ان بچوں کی خواہش ہے انہوں نے میرے ٹکٹ شکٹ سارے ارینج کر لی ہے لاہور سے کراچی کراچی سے مدینہ کراچی میں نے مشاعرہ تھا میں نے وہاں جانا تھا میں نے کہا وہیں سے آج ہوں آپ یہاں سے جاؤ تو میری کراچی سے جدہ جدہ سے مدینہ آگے وہ کتار الہرمین سے اور وہاں سے اس ساری ٹکٹے شکٹے انہوں نے کروا کرو لی اور نان ریفنڈی بل میں نے کہا آپ جا میری کسی نے نہ مخبری کر دی وہ دوست ہی تھے اس نے کہا جی ہم نے گلانی صاحب سے کہا کہ یہ نظم آپ نے جو فیصل آباد میں پڑھی اسی دن جس دن فیصلہ آیا ہے کالیسہ والا اس دن فیصلہ آباد میں خجمین اولد کانفرنس تھی ڈی گراؤنڈ میں ٹک ہے تو میں نے وہ نظم پڑھی تو بعض دوستوں نے کہا جی کہ آپ یہ نظم نا ساتھ ستمبر کو سنانا ہو میرے موہ سے نکل گیا کہ یارو میں تو یہ ہوں ہی نہیں نا اب تو فیصلہ آگمہ ہو گیا اب تو بس نورملی ہے نا وہ جو گرما گرمی کرنی تھی وہ تو نہیں ہے تو باران میں جا رہا ہوں ان دو کاؤں بچوں کے ساتھ جی انہوں نے میرا ٹکٹ کروایا اس نے کہا اللہ جی اچھا اس نے کہیں مولانا صاحب کو بتا دیا بتا دیا میسیج کر دیا ایسے شرارت کر دیا اس نے کہا ہم نے شاہ صاحب سے کہا یہ نظم آپ نے وہاں سنانی ہے اس میں بھی ذکر تھا مولانا صاحب کی جب جو جب کہو جو میں نے نظم پڑھی وہاں پہ فیصلہ پڑھ میں تو وہ کہتے جی انہوں نے کہا میں تو جا رہا ہوں اس پر مولانا صاحب پہنے کہ ڈانٹ بڑھا فون آگیا کیا میں سننا خبردار رہ گئے تو میں نے کہا جی ہوتے ہیں نہیں 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 کہتے سوال ہے آپ نے سوچا بھی کیسے ساتھ ستمبر ایک تاریخی دن ہوگا پچاس سالت دن ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ نظم پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ہوگا اس دن کو مس کرنا آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی کوئی ہسٹری ہے پوری جد و جود ہے ختم احنوبوت کے لئے اللہ کے بڑھے آپ اس کے بغیر خبردار آپ گئے ورنہ وہاں سے بھی ڈانٹ پڑھ جائے گی وہ دینے جائے کہ یہاں کیوں آئے ہو وہاں پر میری گورلن جوبلی مناہ رہے ہیں ختم احنوبوت کے فیصلے کی اور تم یہاں آگے اس بات نے مجھے ہلا دیا میں نے کہا مولانا میں نہیں جاؤں گا کچھ بھی ہو جائے میں نہیں جاتا انشاءاللہ تو اس پر پھر مجھے جو انعام ملا ہے وہ بھی بتا دوں اب یہ انعام ملا مجھے اس کا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے میں جا رہا ہوں اکتوبر کے بالکل شروع میں تو اب آپ میرے ساتھ جائیں گے وہ ٹکٹ مجھے آ چکا ہے ماشاءاللہ وہ میرے اس موائل کے اندر ادھر بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اور ادھر بھی ماشاءاللہ جناب ہم ان کے ساتھ اللہ تعالی فضل فرمائے رحم فرمائے